اسپریسو جی پاکستان سمیں دنیا بھر میں گزشتہ روز عالمی یوم خاندگی منایا گیا اور اس دن کو منانے کے مقصد کے حوالے سے اگر بات کرے تو عوام کو وقار اور انسانی حقوق کے معاملے کے طور پر خاندگی کے اہمیت کو یاد دلائے جا سکے اور خاندگی کے ایجنڈے کو مزید پڑے لکھی اور پائیدار معاشرہ کی طرف آگے بڑھایا جا سکے یہ ہوتا ہے اور پاکستان میں سکول سے باہر بچوں کی جو تعداد ہے امران اس میں آپ کو پتا ہے کہ تشویشناک ح تو قریباً پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ کے قریب جو بچے ہیں وہ اس وقت سکولوں سے باہر ہیں یہ ایسی کچھ ملکوں کی آبادی ہے اتنی جی اور اتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں اور پنجاب میں اگر بات کرے سپیسیفکلی تو ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے زائد سندھ کی بات کرے تو ستر لاکھ سے زائد اور خیبر پختنخواہ میں چھتیس لاکھ اور بلوچستان میں اکتیس لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور اسلام آباد میں تقریباً اسی ہزار تعلیم سے محروم ہیں یہ جو فگر سے بڑے ہلامنگ ہے کہ اتنے زیادہ بچے ہمارے سکولوں سے باہر ہیں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ اف ایڈوکیشن نے یہ بتایا ہے کہ سکول جانے کی عمر کے قریباً انتالیس فیصد بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں اور یہ جو شرح ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ پینسٹھ فیصد جو بچے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں یعنی وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے ایج نمبر 39% اتنا اتنی سو میں سے انتالیس بچہ جو سکول کی عمر کہے نہیں ہے پرائیم جسر شہباد شریف نے اس عالمی یوم خاندگی پر ایک بیان دیا ملک میں تعلیمی امرجنسی کا اعلان کیا اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں اور طلبہ کے اندراج کی مہم شروع کی ہے سکول چھوڑنے کی شرح کو کم کرنے اور ہر بچے کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دینے کیلئے مختلف وضائف اور دیگر جمعات ہیں وہ بھی انہوں نے کہا جی متعارف کرائی ہے سکول میں بچوں کو دوپیر کا کھانا شروع کر دیا گیا ہے ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر کام کریں لیکن گورنمنٹ کا سٹیٹ کا بہت زیادہ رول ہے اور اس میں جو خاص طور پر ہمارے رورل ایریاز ہیں ان کی اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ اس وقت مہیددین وانی صاحب موجود ہیں جو کہ وفاقی سیکریٹی تعلیم اور پیشہ وارانت تربیت ہیں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں تو ہم نے کہا کہ ان سے ذرا اس بارے میں پوچھیں وہ دیگ بڑے قلیدی عدوں کی اوپر وانی صاحب فائز رہ چکے ہیں تو ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے کیا بتا پائیں گے تینکیو ویئی مچ ان گوڈ مارننگ وانی صاحب ہاں ویو کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ جی بڑا تینکیو فور جوائنگ اگر سر ایک تو یہ بہت ہی علامنگ نمبرز ہیں جب آپ لوگ بھی اپنی روٹین میٹنگز کرتے ہوں گے یا بریفنگز دیتے یا لیتے ہوں گے یہ آپ کو بھی بہت زیادہ ہلا کے رکھتا ہوگا جس طرح کی صورتحال ہے تو اب تک ہم نے جو اقدامات کیے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ناکافی ہیں اسی وجہ سے یہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں تو کیا ہم فیوچر میں کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس سے نمبرز میں کچھ کمی آئے اب تک کیا اقدامات ہے زرہ کچھ بریف لی اگر آپ ہمیں بتائیں اچھا میں تھوڑا سیکس ایک پر ایکسپلین کر دوں کہ آوٹو سکول چلڈرنڈ کا تعلق وزارت تعلیم سے کم بیس وی سے دے اور اسی فیصل باقی معاملات سے اب آپ پوچھیں گے باقی معاملات کیا ہے اس کے باقی معاملات یہ ہیں کہ غربت جب انسان کے پاس مالی حالات اس کے ویک ہوں تو اپنے بچے کو کیوں سکول رہے گا چاہے سکول ہو بھی ٹھیک ہے چاہے وہ اسلامباد ہے لاہور ہے کراچی ہے رورل ایری ہے زیدوسٹا دوسری بات ہے پور ہیلپ تیسری بات ہے بچیوں کے ایکسس کے ایشیوز اگر گھرہ سکول آپ سے کبھ پانچ کلومیٹر دور ہے اور وہاں گاڑی کا ایکسس نہیں ہے تو باندھائیں رکھنے بیچے کو جانے تھی ہیں نے بیٹی کو نہیں جانے تھی چوتھی بات یہ ہے کہ سکول کا ہونا لیکن استاد کرنا ہونا تیسری بات یہ ہے کہ سکول کا ہونا استاد کا ہونا اور وہاں بنجلی کرنا ہونا سکول کا ہونا استاد کا ہونا فرنیچر کا ہونا سکول کا استاد کا ہونا لیکن قوالیٹی لرننگ نہ ہونا واشروی نہیں نہ ہونا بانڈری وال نہ ہونا تو یہ بہت سارے ایشوز مطبط فاحتیم ایشوز ساری especially are state on responsibilities منسٹریاں الگ الگ ہو جاتی ہیں جی بالکل تو وہ ہر ایک کو میں اپنا رو رضا کرنا تھا پاورٹی بڑا اسنشل کامپوننٹ ہے لرننگ ہمارے جو نمبرز نے اس میں کام سے اسی بات ہے کہ ایلوکیشن آگ ریسورسز تو رہی ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کام رہی ہے لیکن جتنی رہی ہے وہ بھی ایفیشنٹی یوز نہیں ہو کہ اگر ہم نے دیئے کہ دستیاب وسائل کو ایفیشنٹی یوز کیا ہوتا تو چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں جہاں مثال کے طور پر ایک سکول ہے بچوں کا رہش ہے تو ابھی نہیں کھول لیتے بجائی ہے کہ ہم نے نئی بیلڈنگ کھول کہ ان کے در ٹیچر نہیں پھر جہاں پاور اوٹیجز تھی وہاں سولر سلوشن لگایا جا سکتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نہیں کی یہ چیلنجز تو میں معلوم ہے زاری بات ہے تب ہی ہم اس حال تک پہنچے ہیں کہ آج 21 صدی میں 2024 پہ ہمارے 49 فیصد بچے سکول سے باہر ہیں تب ہی ہم پہنچیں اور سب کی کلیکٹیو نگلیجنس بھی میں کہوں گا اور ریسپونسیبیلٹی بھی میں کہوں گا جس کے بعد یہ صورتحال بنی ہے لیکن اب ایسا کیا ہے جو پہلے ہم نے نہیں کیا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور اب ہم کر رہے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ کم کیا جائے وقت کے ساتھ ایسا کیا ہے اجیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ اس میں کمبینیشن او اکٹیوٹیز جو پلان کی جا رہی ہے اور پہلے اس پہ توجہ ہوتی نہیں کیا بڑھ گئی ہے ایک تو صوبوں میں کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے تو ایڈریس چیلنج آف آفٹا سکول چلے اور یہ پہچھلے کئی مہینوں سے آپ دیکھیں کہ اب آپ کو ٹیلیویجن پہ نیشنل نیرےٹیو بن گیا ہے کہ ہر چیف منسٹر ہر پرائم منسٹر ویکلی ایڈوکیشن کے کسی نئے انیشیٹیو کو انڈریول کر رہا ہے دوسری بات آپ نے دیکھیں سکول میلز پروگرام کی بات سٹارٹ ہوئی ہے اسلامباد میں سکول میلز پروگرام مکمل طور پر رول آگ ہو گیا ہے پنجاب میں بچہ ریسی وانی صاحب کھانا کھا گیا تھے ہیں اسلامباد میں بچوں کو کھانے کی کھانا نہیں ہے بلوچستان میں نہیں آپ میرے ساتھ چلیں کوسار مارکیٹ کا ساتھ والا سکول ہے سر سرکاری سکول وہ غریب کا بچہ پڑتا ہے وہاں میرے آپ کے بچے نہیں پڑتے وہاں جائے چالیس کے کلاپس میں میں نے انٹرویو کیا چالیس میں سے سے تین بچے ناشتے کر کے آئے تھے ان کا میں نے ویٹ لیا اٹھالیس بچے سٹنٹڈ سے بات یہ ہے کہ آپ کی اٹھسٹرننگ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غریب صرف رورل ایڈیا میں پڑتا ہے یہاں کے سلمز ہیں کچھی آبادیاں ہیں غربت یہاں بھی ہے بی آئی ایس پی کے لوگ یہاں بھی لے رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ غربت میں کوئی جغرافیائی طور پر ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے اسلامباد کے رورل ایڈیاں بھی ہے میرا پوائنٹ والی صاحب یہ ہے آپ کہتے ہیں نہیں بات کہ میں پہلے دسٹرنٹ اسلامباد کا ذمہ دارہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں ذمہ داری کا تائیور تو بات میں کریں گے آپ نے صرف فیکچولی چونکے ایک بات انکریکٹ میرا پوائنٹ لے لیں اسلامباد میں پچے ناشتہ کر کے آتے سلامباد میں ہمیروں کے بچے ناشتہ کر کے آتے ہیں غریبوں کے نہیں اچھا میں پہلی بات لیں کہ جس کوسار مارکٹ کے ایف سکس کے سکول کا آپ نے ذکر کیا اس کے آس پاس زیادہ سی ڈی ایمپلوئیز سرکاری ایمپلوئیز رہتے ہیں ایک سلام میریہ ہے وہاں پہ اچھا لیکن اس سے آگے ہر کے میرا پوائنٹ یہاں نہیں اگر نہیں نہیں سر آپ کی ایکشنی انکریکٹ ہے اس کے ساتھ کچھی آبادیاں ہیں کچھی آبادیوں سے میں نے کہا نا جب میں نے ڈیٹا لیا آپ نے تو نہیں لیا وہاں کا بی ایم آئی بچوں کا پورٹی ایٹ پرسنٹ کا میرا پوائنٹ یہ ہے اگر میرا پوائنٹ آپ لے لیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان خیبر پختونخواہ یا دیگر جو علاقے اگرچہ کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن اس میں جہاں پہ سٹیٹ کا یا سینٹر کا رول بنتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا ایون آپ کے اسلامباد کے فار فور لونگ ایریز سر میں آپ نے میرا سوال نہیں مکمل ہونے دے رہے رانی صاحب رانی صاحب اس کا جواب میں دے رہا تھا نہیں میرا میں آپ سے میرا سوال تو لی لیں میرا سوال تو لی لیں میرا صرف میرا صرف ہوتا ہے کہ کیا اس کی ضرورت ایف سکس کے ایک سکول میں زیادہ ہے بچوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ایف سکس کوسار بارکڈ کے سکول میں زیادہ ہے یا کسی ایسے علاقے کے اندر زیادہ ہے جو اسلامباد سے دور ہے اور وہاں پہ بچوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے یہ چیز ہے وہاں پہ یہ سوال ہے بلکل آپ کی بات آپ کی بات بالکل درست ہے تو آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیتا ہے جواب اس پر ہے کہ اسلامباد کے اس موڈل کو دیکھتے ہوئے نہ صرف ایکس فیس ہم نے جناب روریل الیاز کے لیے دوست سکولوں کو کور کر لیا ہے بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو کے پی نے ڈاپٹ کیا ہے تین ڈسٹرکٹ میں وہ لے گئے ہیں بلوچستان میں ہم نے بی آئی ایس پی نے سپورٹ کر کے وہاں گیارہ ڈسٹرکٹ میں اس کو رول آؤٹ کر دیا ہے پنجاب نے اس کو تین ڈسٹرکٹ میں رول آؤٹ کر دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ایفرٹ ہے یہی تو میری بات آپ کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے ہیں کہ ہم نے اسلامباد میں اس کو پائلٹ ٹیسٹ کر کے سیکس سٹوری بنائی ہے ہمارے پاس دو سال کا ڈیٹا آگیا ہے جس کو ایویڈنس کے طور پر ورلڈ فوڈ پروگرام نے یوز کیا ہے ایس سکس تو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی کہ اس پاس شیریہ میں اٹھالیس پرسنٹ بچے سٹنٹڈ ہیں تو آپ بلوچہ لیریا کا حالات دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات ہوگی وہ دیفرنٹلی اٹھاسی فیصد ہوں گے نا وانی صاحب اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایدھر اٹھالیس پرسنٹ بچوں کے سکول کے باہر ہونے سے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا اقدام آتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں سٹنٹنگ is one of the reason اس سکول میل پروگرام کا فائدہ کیا ہوا ہے میں نے جی بی میں بھی کیا آپ کہتے ہیں اسلامباد چلیے میرے ساتھ چلاس چلیں چلاس آپ نے سوچ نہیں ہوگا کتنی غربت ہے ہم نے وہاں یہ سکول میل پروگرام میں نے اسلامباد سوچا ہے سر ہم تو روزانہ بیٹھ کے اس پر بات کرتے ہیں ہم تو روزانہ ہمارا یہی کام ہے سر ہمارے پاس بارہ لاب سے زیادہ خطے ہاتی ہیں آپ نے اسلامباد کو ہٹ کر دی ہے میں نے کہا چلاس میں بھی سٹارٹ دی ہے میرا concern رورل ایریاز ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں ہم جس کے 39% بچوں کا اگر آپ اس پر آئی رہے ہیں تو پھر کون جواب دے گا اس کا اگر واری صاحب صرف اس کی سٹنٹنگ ریزن ہے تو کیا کہ سٹنٹنگ کے بعد یہ کم ہو جائے گی شرح آپ اپنا سوال کہتے ہیں میرا جواب نہیں لینے دیتے ہیں میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ آپ میری بات تو سنیں چلاس گلگچ میں صرف ایک سکول میل پروگرام جو ہم نے سٹنٹنگ کو اڈریس کریا اس سے انرولمنٹ پچی سے پینتالیس پرسنٹ بڑی ہے یہی تو میں آپ کے سامنے اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ سکول میل پروگرام سے انرولمنٹ بڑی ہے آٹو سکول بچے واپس ہیں ریٹینشن بڑی ہے ڈراپ آٹ کام ہوا ہے ان کا بی ایم آئی ایم پروو ہویا ہے جس کا ایک بچہ پڑھتا تھا اس نے غربت کے بارے اپنے تین غریب بچے اور پڑھنے کے لیے بیج دیئے تو وانی صاحب یہ تو ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ جو دیگر فیکٹرز ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 80% دوسرے عوامل ہیں ان کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں جو سٹیٹ ابھی تک اپنا رول پلے کر رہی ہے وہ سیٹس فیکٹری ہے مطلب جس طریقے سے بات کی جاتی ہے تعلیمی امرجنسی لگا دی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اور یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے جو باقی فیکٹرز ہیں ان کا کیا میں وہی کہہ رہا ہوں اس میں آپ فانڈیشنز کا رول ایکسپینڈ ہو رہا ہے پنجاب نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا رہے ہیں سندھ فانڈیشن ایڈوکیشن فانڈیشن اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں انہوں نے ٹارگیٹ سکے آوٹر سکول بچوں کو انرول کرنے کے لیے اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر رہے ہیں مطلب سرکاری سکول پرائیوٹ تنظیمیں چلائیں گی یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں یہ آج سے یہ دو ہزار نو سے سٹارٹ ہوا کا موڈل اس میں یہ ہوتا ہے کہ لو کاؤس سکول کو پبلک گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آوٹر سکول کو انرول کریں اس کی فیز ہم اٹھائیں گے سرکاری سکول ابھی جگہ چلیں گے یہ ایڈیشن ہوگا جہاں پہ سرکاری سکول موجود نہیں ہے اگر کوئی لو کاؤس سکول بناتا ہے تو حکومت اس کو فنڈ کر لیے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن میں تین ملین بچے پڑھ رہے ہیں جو ساؤس پنجاب میں اسی طرح سندھ ایڈوکیشن فانڈیشن میں کیونکہ جب آپ انفرسٹرکچر پر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں پانچ سال لگتا ہے پر اس کی ٹیچرز آتے ہیں وہ سا ان میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور اگر ان کی پرفارمنس نہ ہو تو گورنمنٹ فنڈنگ بدرا کر لیتی ہے یہ فانڈیشن موڈل کے پی میں بھی بڑا اچھا چل رہا ہے تاکہ نئے بیلڈنگز پر خرچہ کم ہو اور پریویٹ سیکٹر اس کو جپن کرے اپنے ریسورسز ٹھیک ہے بھر آخری منٹ ہے آخری منٹ ہے اب ککلی ہمیں یہ بتا دیں کہ کب تک یہ جس طرح کی پولیسیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو لے کر ہم کب تک اس نمبر کے اندر کوئی بہتری محسوس کرے پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچہ جو اس وقت سکول جا سکتا ہے نہیں جا رہا کب تک اس نمبر میں ان نمبر کے اندر کچھ سگنیفیکنٹ ایمپورومنٹ ہم ایکسپیک کریں نقدامات کے بعد اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے تعلیم امرجنسی کے بعد اس کا جو پلان جو مجھے بتا ہے کہ پروونسز کا فیڈل کا یہ نیکسٹ فائی ویئرز میں اس کو ففٹی پسٹ تک اس نمبر کو ریڈیوز کریں جو مجھے بتایا کہ نیکسٹ فائی ویئرز یہ کیا سورس ہے سر اس کا جس نے بتایا ہے مطلب مختلف صوبہ نے بتایا ہے یہ پروونسز کی کمیٹمنٹ ہے ایلوکیشن آف ریسورسز اور بائی پروونسز جیسے پچھلے سال 1.5 پرسنٹ آف جی ڈی پی تا اس سال 1.9 پی آیا ہے اس رات اور پھر ہم سب پروونسز نے اپنے اپنے پروگریسیو ایکسپینشن کے پلانٹ بنائے ہیں یہ اس کو چپن کر کے ایک ایسٹیمیشن ایسٹیمیشن ہے پاکستان کے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں اور ہم تعلیمی بجنسی کی بات کر رہے ہیں